الحمدللہ وکفام الصلاة والسلام على مدلہ نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاهرات والباطنة قدیماً وحديثاً والصلاة والسلام على نبی ورسولی محمد وآلہ وصحبه اللذی نصارو فی مصرد دینه سیراً حسیساً وعلا اطبائهم اللذی نبرسوا علمهم العلماء ورسط الانبیاء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ورسول اللہ والذی نماؤو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکا سجد يبتغون فضلا من اللہ ورزوانا نام اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابات اسلام اسلام ہے دریات کی نارے ہے صحابات اور گر چاند سلام آقا تو ستار ہے صحابات باللہ ہمیں جان سے پیار ہے صحابات صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خر قسم دی حمد و سنہ اللہ جللہ شان و حودی ذات جک دست راستے ہے درود و سلام آقاِ کائنات سید الاولین والآخرین امام 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 کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر آلہ اور بالا واسطے حضرات زیوہ کار اللہ رب رزدہ نہائیت ہی فضل کرم ہے ادی توفیق خاصنل جس مقام تجمع ہوئیاں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسا سارے ادار اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگہد اندر قبول و مندور فروائے میرے تو قبل جماد عظیم خطیب جناب محترم مولانا عبد المنان راسق صاحب حافظہ اللہ تعالی تو حادث سامنے خطاب فرما چکے ہیں اور میرے تو بعد انشاءاللہ بڑا ہی ولولہ انگیز خطاب ہون والے چناب محترم مولانا محمد اسحاق اکاروی ساہدہ اور اُنا تو بعد انشاءاللہ محترم بھائی حبیب الرحمن صاحب دہ بھی خطاب تُسی سمات فرماؤ گئے ذرا جا کے محبت اور پیار نل بیٹھو تو اللہ تعالی بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے چونکہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کان فرسدہ انوان ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت اندر شان اندر خان کے کائنات نے قرآن پاک اندر ایک آیت نہیں دو اہتہ نہیں دس اہتہ نہیں پجاہ اہتہ نہیں سو اہتہ نہیں دو سو آیات نہیں بلکہ قرآن پاک اندر اللہ نے پیغمبر دے اصحاب دی عظمت دے اندر ساڑھے سات سو آیات نازل فرمائیں گا نے اور انہ دے بچوں میں ابتدان تحادے سامنے صرف دو اہتہ پڑھاں گا پہلی آیتیں ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ هَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ فرمایا بے شک خال کے کائنات نے مومنہ دنال تجارت کر لئے مومنہ دنال سعودہ کر لئے یا اللہ تجارت کے لئے کی تھی فرمایا تجارت اے کی تھی میں مومنہ دنال اے گل کے یہ کہ آفدی جان بھی مینو دے دیو آفدہ مال بھی مینو دے دیو تے میرے کو جنت دیا ہورا لے لاؤ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ایک تجارت دا وعدہ ربد ہے میں تو اڈکل پچھڑا چانا ایک بندہ ہٹھو جائے سنیارے دی دکان تے پہ انہوں جا کے ایک لکھ رپیہ دے اور انہوں کہے بھی اے ایک لکھ رپیہ دا جنہ سونا بند ہے اوہ سونا تو مینو دے جدو اس بندے نے ایک لکھ رپیہ اس سونے والے دکان دار نو دے دیتا ایمان نر دسونا لکھ رپیہ دین تو باد اے بندہ انہیں سونے دا حق دار ہویا کے نہیں ہویا اوچھی بولو ہویا اے پترو دوبارہ اگر تسی بول لے تو میں تو انہوں اٹھا دیا گا گوں اے درجن نے بچے شور کر رہے ہیں خبردار اگر کوئی بچہ دوبارہ اس طرح بھی حرکت کرے اگر تسی حرکت کی تھی تسی بڑے اچھے ہو لیکن تو انہوں مجبورن اتھو تھا دینا پہ گا دنیا دے روائے دے مطابق بے اشترا دے اصول و ضبابت دے مطابق اگر کو بندہ ایک لکھ رپیہ سونے والے بندے لوں دے وے کہ او ایک لکھ دا جنہ سونا بڑھ دے او دا حق دار ہو گیا کیوں میں یہ نہیں کہا لے نا اللہ فرما دے نے میں بھی تجارت کی تھی مومنہ دنال اکھیا اے بے کہ جانہ دیو تے مال دیو تے جنت لیلو اور لوگو لکھ دا سونا دین لکھ رپیہ دے کے اگر اے بندہ سونے دا حق دار ہو سکدے تے تغمبر دے صحابہ نے مال بھی دے دیتا جانہ بھی دے دیتیا تُو حجے کہیں نہ ہو جنت دے حق دار نہیں تیرے نزدیک حجے بھی تُو کہہ رہے ہیں ابھی ہو جنت دے حق دار نہیں اللہ ہو اکبر اللہ اور لوگیں تے کمائی یہ صحابہ پیغمبر دی سیانے کہیں دے نے بہت کسے کاشت کار دی محنت بیکھنی ہووے تے او دی فصل تو پتہ لگے گا کسے مالی دی محنت بیکھنی ہووے تے او دے باغ تو پتہ لگے گا کسے استاد دی محنت بیکھنی ہووے تے او دے شگردہ تو پتہ لگے گا اور لوگو میرے تغمبر دی محنت بیکھنی ہے تے تغمبر دی محنت دا پتہ میرے تغمبر دی صحابہ تو لگے گا میرے تغمبر دی صداقت بیکھنی ہے صدی کے اکبر چا نظر آئے گا عدالت دیکھنی ہے فاروقی آزم چا نظر آئے حیاء دیکھنا عثمان غلی چا نظر آئے گا جررت دیکھنی ہے علی حیدر کرار چا نظر آئے گا رضوان اللہ علیہ مجمع قرآن پاک دی دوسری آیت جڑی میں خطبِ جندر تو آدھے سامنے پڑی ہے عید اندر اللہ تعالیٰ نے تغمبر دی صحاب دی عدمت پر اونا دیا صفتہ بیان کی دیا جبے مولانا راسخ صاحب پر ادھا سرہ ساننا کہ باتقادہِ بشریت نہ ہندیا ہویا اگر سے آبا کوئی کو غلطی ہو بھی گئی تو اللہ نے ساریاں غلطیں گا ماف کر دیتی گا ماف کنے کیتی گا ماف کنے کیتا کنہ نو ماف کیتا اور میں نو ایک ہل دسو ماف رب نے کر دیتا کر سے آبا نو دیتا کسے تیسرے بندے دی وقی چہمیں پیڑ ہوئی جاندی اے نو کسے تیسرے بندے نو سور چھٹیا پہ ماف کرنا نا رب جنہ نو ماف کی توسے آبائے راضی اور انو والا رب دے جنہ تے راضی اور صحابت انہوں تیسرے پندوں کی اگلا گئی ہے اللہ اکبر اللہ سمجھن دی توفیق تا سرمائے اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے تغمبر دی اصحاب دینا صفتہ بیان کی تھی آنے اے نا صفتہ تے توجہ کرنا اور اندر تے جا کے میں نبی پاک دے صرف ایک صحابی دا تذکرہ کر کے بعد ختم کرنے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیسے انسار انقودے تے عمل دی توفیق اتا فرمائے میرے گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد اکدہ نام دے درود محبت نل پیار نل عدد نل زوق نل شوق نل پرلو جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پغمبر دے سینائے پاک دے ندر اللہ با قرآن بیان کر دے فرمایا محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَأَهُ اَشِدَّاوْ عَلَى الْقُفَارِ رُعَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّاوْ سُجَّدٍ يَبْتَغُونَاوْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَالْرِزُوَانَاوْ اللہ اَكْبَرَ اللَّهِ تَوَجْجُوْ كَرْنَاوْ حَضْرَابْ تے زیوکار غار کر دے جانا بڑھاو اللہ فرما دینے محمد رسول اللہ محمد کونے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اوہ اللہ دے رسول نے واللہ زینہ ماہ ہو تجڑے اوہ دے نال نے اوہ کونے اللہ خواہ اکبر لاؤ ہر وقت میرے تغمبر دے نارین والے کونے ہر سفر امدر میرے تغمبر دے نارین والے کونے ہر جگہ تے میرے تغمبر دے نارین والے کونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تال ان ہو میرے تغمبر مکہ دے اندر صدیق مکہ دے اندر میرے تغمبر سفر مدینا 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 میرے پیغمبر بدر احد میرے پیغمبر مزار مدر شدیق مزار احد کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر حوزے قوسر تے کھونگے حوزے قوسر تے دی صدیق میرے پیغمبر دے نار ہونگے اللہ خوا اکبر لاؤ ایک میرے نبیدہ ہم سفر ایک میرے نبیدہ ہم سفر سونا اے شادہ بابا ابو بکر ایک میرے نبیدہ ہم سفر سونا اے شادہ بابا ابو بکر جیڑا نبی نل پھیر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی اللہ خوا اکبر لاؤ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وکار اس عیت دے دوسرے جملے تے غار کرنا ہو اللہ فرما دین اشدہ اوہ انل کفارے فرمایا کافرا وات سخت طبیعت کافرا وات گرم طبیعت میدانے بدر ہوئے طبیعت گرم لے کر کے نکن بالے کون سیدنا فرو کے آدم رضیت لا ہوتا لا انہو کافرا وات سخت مزاج فرو کی آدم میدانے بدر ہوئے گرد نہ اڑا دے فرو کو اڑا دے میدانے اغد ہو دے یلگار کرے تے فروک کرے میرے مابوب علی یہ صلاف وات سلام نے فرمایا آقا فرما دینوں میرا سونہ مرے فروک ہے جیسے گدی دیم در جیسے بدار ام در اللہ خوا اکبر جیسے بدار ام در توں کا دمرہ کھلے نائنہ داردہ شیطانو گلی چھڑ کے نس جام دائے اللہ خوا اکبر اتنا روب رکھن والے پرو کی آدم ایک میرے نبیدہ یار سے یار آؤ ایک میرے نبیدہ یار سے یار آؤ وہ جیدہ ناسون کام بدہ کو فرسی سارا اللہ جی تو توجہ کریں میرا دل کردہ میں اندھ کہاو ایک میرے نبیدہ یار سے یار آؤ وہ جیدہ ناسون کام بدہ کو فر ہے سارا اللہ خوا اکبر کل بھی کو فر کام دہ سی فاروق دے نام تو آج بھی کو فر کام دے فاروق آم بھی کو فر کام دے کے نہیں کام دام اللہ جان دا اینا کام دے اینا کام دے اتنا لکھیاوے فروق دا تھلو لنگ دہ ہی نہیں اینا در جان دے اللہ خوا اکبر ایک میرے نبیدہ یار سے یار آؤ وہ جیدہ ناسون کام بدہ اکبر ہے سارا وہ سونا امر با خادر رب دا ولی صدیق امر اسمانو علی اللہ خوا اکبر نا سوجہ کرنا دراؤ تیسرے جنڑے تے گھوڑ کرنا خان کے کائنات دا قرآنیں اللہ فرما دینے روحا ماء اوہ بہینہ ہم اپا سندر محبت کرن بالے اپا سندر پیار کرن بالے کون سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ ہوتا دا انہو سندر خوا اکبر ناو مسجد نبی دی جگہ تنگ ہو جائے محبت کرے تسمان کرے مٹھے پانی دی ضرورت پیشہ جائے سندر خوا اکبر فراق دلی دا مدارہ کرے تسمان کرے سندر خوا اکبر ناو میں قربان جام آؤ سندر خوا اکبر توجہ کرنا دراؤ صدر رب سے زیوہ کا رب دے قرآن دی ایت دا چوتھا جملہ کی گئے فرمایا ترہ ہم رکا آس جادا محبوبہ جدو دی ریکھیں گا سجدیاں کر دیاں بیکھیں گا رکو کر دیاں بیکھیں گا کل نانو سیدنا خضرت علی رضی اللہ ہوتا لہ انہو وہ لوگو علی کون نے علی نمازی نے علی کون نے علی تحجد گزار نے علی کون نے علی پاک رنوالے نے علی جی کون نے علی رب دے پیارے نے اللہ ہوتا اکبر علی جی کون نے فاطمہ دے چھر دے تاج نے علی جی کون نے حسنو خسین دے بابا نے وہ لوگو علی میرے تغمبر دے یار نے تے ممنہ دے دلدہ قرار نے اللہ ہوتا اکبر لاؤ وہ سونا علی بہادر شیر خدا جیہا کو سبحان اللہ وہ جیہا جیہا سیدنا حضرت علی نے محبت کردہ ذرا محبتنا کو سبحان اللہ پاک رنوالے سین پہ گبانڈیاں دے دلہ بچو یہ دیم نکل جائے سیدنا خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنل میں بھی پیار کرنا میری جماعت بھی پیار کر دیے لیکن پیار دا اے امداز کسو نہیں ملتا دو دو فوت لمیاں لٹا رکھنیاں ہو من ویچے کٹا پیا ہو گے ویچے پائیا جوان ڈم دیتا ہو گے اور پھر چرستی پریوی شگت موند رکھی ہو گے لکڑی دا متیر موڈے دا رکھی ہو گے چھوٹی جسم بڑی تیر بنی ہو گے باقی سارا جسم ننگا ہو گے اور بدار اندر کالے انجندی توا تمہا مار دا جاندہ ہو گے اور زبان چو کہندہ جاندہ ہو گے علی علی ہم تو تیرے ہیں اور کہن بانا کبے کہ علی دا ملنگ جاریے علی نل پیار کرن بانا جاریے علی نل محبت کرن بانا جاریے میں نو قسم تیدہ کن بانے پروردگار دی اے محبت دا امداز نہیں اے پیار دا امداز نہیں چرف تین والا میرے علی دا پیارہ میں ہو سکدا پانگ کوٹن والا میرے علی دا پیارہ میں ہو سکدا لمیاں لٹا رکھن والا میرے علی دا پیارہ میں ہو سکدا آہ اہل خدیث والآہ اور تُو پیارِ علی دا نام لبے ترسدہ سوٹنا نہ کے اہلِ خدیث پیارِ علی دا نام بھی نہیں دیتے بھضو کر کے نام نہیں دائے ترسدہ سوٹنا نہ پیارہ میں ہو سکدا اللہ کو اکبر نہ پوجہ کرنا خدرہ تے زیوہ کار گوھر کر دے جانا دراؤ آئیے محبت دا امداز نوٹ کیجئے دراؤ میں پیار کرنا سیدنا خدرتِ علی رضی اللہ مہتا ڈانہ ڈناڑ تائیت میں محبت دا ترانہ بولدہ پیاماو وہ سونا علی بہادر شیرِ خدا وہ سونا علی بہادر شیرِ خدا وہ جنہوں نہ کب بھی ملیا آسد اللہ علی رب دولی نال شیرِ جلی ہرِ چمن چمن اکھارِ کلی کلی شدیق و عمرِ عثمان و علیم اللہ خواست بر لاؤ رب دے قرآن دیئے سیکدہ پنزہ جنلاؤ اللہ فرما دنے تیاب تاؤنا آؤ تیاب تاؤنا آؤ فضلت نینت لا ہی غاری زوا آؤ اللہ خواست بر لاؤ فرمایا اللہ دا فضل تلاش کرن بالے کون میرے تیغمبر دے صحابہ او اللہ دنہ رضا مدنہ تلاش کرن بالے کون میرے تیغمبر دے صحابہ او تے میرے تیغمبر دے سارے یارہ دنہ ستانے اللہ بلال دی رب دی رضا ممدی تلاش کرن بالا او تے بن مسعود دی اللہ دی رضا ممدی تلاش کرن بالا او سارے میرے تیغمبر دے صحابہ او رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دنہ رحمت آتے رب دنہ رضا مدنہ تلاش کرن بالے رسوا پی آلے خدیش دی دعوتے آپ پیار کر میرے تیغمبر دے صحابہ او ہم محبت کر میرے تیغمبر دے صحابہ او اللہ میں تنی جدہ باب دینا چا مانگا او بانی یار نبی دیاں یار آمدہ بانی یار نبی دیاں یار آمدہ بانی یار اس سارے میرے تیغمبر دے پیارے میں میرے تیغمبر دے یار آمدہ یار بن جا بانی یار نبی دیاں یار آمدہ بانی یار نبی دیاں یار آمدہ سارے میرے تیغمبر دے پیارے میں اوہ بیری سردے سردے راسن بیری سردے سردے راسن غمدیاں آمدہ بانی یار نبی دیاں یار آمدہ بانی یار نبی دیاں یار آمدہ اللہ اکھو اکبر اللہ اللہ بدا قرآن کی بیان کر یہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاقوا اشداء علی کفار رحماء بينهم طراخ رکع رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما کم في ذجوخهم من اثر السجود ذلك مثلهم في الطوات ومثلهم في الانجیل اللہ اکبر اللہ اے لی میرے تغمبر دے سارے صحابہ عظمت والے لیکن میں جس سونے دیگال کرنے میں میں جس پیارے دا تذکرہ کرنے میں جس نبی پاک دے سونے یار دا تذکرہ کرنا چانا جناب دا نام سیدنا حضرت عثمان سب کہو رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ عثمان میرے تغمبر دا بڑی عظمت والا صحابی ہے دورہ دامات میرے تغمبر دا جامع القرآن عثمان رضی اللہ تعالی انہو اللہ اکبر لوگو عثمان میرے تغمبر دا او صحابی ہے کہ عوض سباب اللہ تعالی نے چودہ سو صحابہ تیرے زامندی دا ایران کر دیتا ہے اللہ سننا دراؤ اللہ اکبر اللہ پوجہ کرنا خدرات تیزی و کارگار کر دے جانا دراؤ میرے ماں بھوبہ علیہ السلام تو اسلام دے صحابہ او اللہ اکبر جس یار دا میں تذکرہ کرنا چانا او کتنی عظمت والا صحابی ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اللہ قابض رضی اللہ ہوں آنے للم امینینہ از یو بازی اونا کا تحت شدارہ فرما البتہ تاقیق کائنات دارہ گونا لوگاں تے راضی ہو گئے جیڑے مومن لوگ نے اللہ سونے مومن بڑھے میں تو کنہ مومن ابھی گل کرنے فرمایا از یو بازی اونا کا بابو باجینا تو آدھے خات سوٹے بیعت کی تی گے اللہ بیتاں بھی بھریاں ہوئی آنے کچھ مکے دی اندر کچھ مدینے دی اندر مولا کریمہ کس بیعت دی گل کرنا چاندے ہو اللہ فرما دینے تاہا تشاہ جا رہا ہو اس بیعت دی گل پیا کرنا ہو یعنی بیعت درخت نیچے بیعت کے کی تی گئی گے اللہ اکبر کی میں بیعت ہوئی جد را توجہ کرنا ہو اگر بیعت دا طریقہ تو آدھے سمجھ جندر آگیا ہو اگر میرے بل دیکھ دے رہے میں تو آنو بیعت دا طریقہ دا سانگا ہو جدو بیعت دا طریقہ سمجھ جندر آئے گا تو آدھا امام تعدہ ہو جائے گا ہو سلام میرے تغمبر دے صحابہ نبی پاک دینار نے آپ مدینہ منبرہ دے رچو عمرے دے غرض نہ نکڑے پھر ہو دیب یاد مقام تیا کر کی آپ تا خبر پہنچ گئی اللہ اکبر اللہ مکے دے کا پھر کیندر سی مکے جندر داکھن نہیں ہون دینا ہو اللہ اکبر میرے تغمبر نے سیدنا خدرت اسمان رضی اللہ تعالی نو نو اپڑا سفیر بنا کے ربانہ کیتا ہو ارمہ اسمان جاؤ ناؤ اور نمجہ کر کے باپ دا سنا سی لرنواتے نہیں آئے ساسی تے رب دے خردہ تواب کرنواتے آئے آؤ چنانچہ سیدنا خدرت اسمان رضی اللہ کا دان ہو پہنچے جناب مکہ مکرمہ بے امدر مکے دے کا پر کیندنے اسمان ہم تو چودری بندائیں اسمان ہم تو پیسے بڑا بندائیں تیرے واپتے بیت اللہ دروادہ کھلئے جنہیں دل کر دائیں تواب کر لے چاہے دمزم کھلئے راج راج کر کے پانی پی لے صفہ مروب جسائی کر لے تُو تواب کر سکنے پر تیرا پیغمبر نہیں کر سکتا ہو تُو زم دم پی سکنے پر تیرا معبوب نہیں پی سکتا ہو اللہ خو اکبر اللہ تے سیدنا ہو حضرت اسمان رضی اللہ کو تن جواب دیتا کیا کیا ایک شائر کلم اٹھا دے حضرت اسمان دیئے گل نام دا ترجمہ کر دائیں اوہ کم دنے آدھے پھلا دا دروازہ کھلیا آپ تواب کر لے حضرت اسمان فرما دنے اوہ سارکاری جینہ خو سر میں نام تواب کر سا محبوب نال جیسا اوہ دیکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفی آدھا رتبہ خدا بدایا عثمان باہ یادا اللہ خو اکبر لاؤ مکہ والیاں گل مشہور کر دیتی گئے میرے پیغمبر تا خبر پہنچ گئے یہ محبوب جی تو آدھے اسمان رضی اللہ خطان میں شہید کر دیتا گئے میرے پیغمبر درخد نیچیا کر کے بیٹھے مقامیں ہو دیبیاتے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو جمع کیتا ہو یا قریباً چودہ سو دیتا دادند میرے پیغمبر دے صحابہ ہو نبی پاک فرما دے نو میرے صحابہ ہو میرے ساتھ خبر پہنچ گئے عثمان رضی اللہ خطان شہید کر دیتا گئے یہ تو آنو میں جمع سواب سے کیتا ہے آؤ میرے خطو تے دیت کرو ناؤ جنہی در تک اسمہ عمد خوندہ بدلہ نہیں لیا جائے گا اللہ حضرت وقر صدیق گیا ہے میرے پیغمبر بیعت لان لگنے طریقہ کیے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ گے کر دینے سیدنا خضرت وقر صدیق اپنا ہاتھ میرے پیغمبر دے ہاتھ اٹھ رکھ دینے کہ نبی پاک اپنا دوسرا ہاتھ حضرت وقر صدیق دے ہاتھ دے اٹھ رکھ دینے یعنی تھلے بھی نبی پاک دا ہاتھ اٹھے بھی نبی پاک دا ہاتھ در میاں نمبر سیدنا خضرت وقر صدیق رضی اللہ ہوتا نبی پاک دا ہاتھ میرے پیغمبر نے بیعت لائی سیدنا فاروقی آدم کو بھی انجی بیعت لائی سیدنا خضرت عدی رضی اللہ ہوتا نبی پاک دینے چاہو دا سو صحابہ دے کڑا میرے پیغمبر انجی کر کے بیعت لائے کر کے فارے ہو گئے جدو ساریاں کو بیعت لائے دینہ اللہ دے میرے پیغمبر فرما دینوں میرے صحابہ ہو ہو سکتے میرا عثمان شہید نہ ہو یا خو بے ہو سکتے غلط خبر ہو بے یہ سواپے گل سنو ناؤ آم میرا کتے تے آم میرا نینجے میرے عثمام دا ہاتھے اینج سمجھو کی عثمام دا کتے اور او خوئی بیعت جہی میں توا دیکھڑوں کی تیگے او خوئی بیعت میں اپنے عثمام کو نہ لگاؤ میرے پیغمبر نے کر کے اپنا ہاتھ کیتاؤ او تے ہاتھ صدرت عثمام دا رکھ دیتاؤ نیچے نبی پاک دا ہاتھ پھایا او اطلاقات ہے نبی پاک دا ہے لیکن اس وقت اس مام دا ہاتھے میرے پیغمبر نے کر کے رکھیا او اللہ خدراتے زیبہ کارے خال کے کائناپ میں منظر اتنا پسند آیا او اللہ فرما دنے یہ دلنا کی فوقائی دی ہے میں اے میرے سونے پیغمبر میں رب نے منظر اتنا پسند آیا اے نیچے ہاتھ تو ہاتھ داؤ او تے خات تو سمام داؤ اور سمان دے ہاتھ دے او تے خات تے میں خال کے کائناپ دا ہاتھے حضراتے زیبہ کارے حضراتے زیبہ کارے اس آئے تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے انہا چودہ سوتے رہ دا مندی دا اعلان کیوں کی تا اس واسے کو نا پیغمبر دے ہاتھ دے بیعت کی تی بیعت ہو نا کیوں کی تی کہ عضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ نہ کر کے دامانگے پتہ لگا جرا عثمان دی اسمت دی خاطر لڑے گا او دے تے رب راضی ہوئے گا تیرا عثمان دی عزت دی خاطر نکڑے گا او دے تے رب راضی ہوئے گا جرا سیدنا خدرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہونو بڑا کین والیاں دے پاس انتقام رینواتے نکڑے گا او دے تے کائنات دا رب راضی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما سوجہ کرنا خدرتے زیوہ کارگوڑ کرنا عثمان کال میرے تغم درد صحابی نے اللہ اکبر نہ توجہ کرنا خدرتے زیوہ کارگوڑ کردے جانا دراؤں میں جنا باپتان در ذکر پیا کرنا دراؤں محبت نہ پیار نہ سن دے جانا ہو حضرات سیدنا خدرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہونو میرے تغم دردیو صحابی نے کہ جنا دا مال خرچ کرنا رب نو بڑا ہی پسند لگ دائے ویسے پہ ہار مومن جدو بھی اللہ درستے جندر مال خرچ کرے راب نو چنگا لگ دے لیکن اس ماں بے خرچ کرم دام داد راب نو بڑا پسند لے کھلے پسند لے توجہ کرنا دراؤں اللہ مدینہ منبرہ بے امدر مٹھے پانی بھی ضرورت پیش آگئے نا ہو سیدنا خدرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ انہونے اپنی جے بھی چو پیسے دے کر کے مٹھے پانی دا تمہا خریدیا اور خرید کرکو تو جناب ایک برطم تے کر پیا اللہ پانی دا پریا نبی پاک دے خدمت جندر حضروں کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلا یہودی نے قبضے جندر سینا مٹھے پانی دا تمہا میں خرید کے سارا وقف کردی تین کہ اے پانی دا پیار اللہ میں او دے بچوں پر کے لے کے آیا تاکہ تسی بھی ہو میرے تغمبر فرمادے نے کیوں نہیں اسمان لیا مہت کیا جدو نبی پاک نے پیالہ پکرن واسطے ہاتھ اگے کی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیالہ پیچھے کر لیا نبی پاک فرمادے نے اسمان خیر ہوئے پیالہ کو پیشا کرنے کی وجہ بنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے معبود ہو آج میرا دل کردے ہاتھ میرے ہومن ہونٹ تو آدے ہومن آج میرا دل کردے تلان والا غلام ہوئے تین والا پوری کائناب دا امام ہوئے میرے معبود فرمادے اسمان تیر یہ بھی تمنا پوری کردے نیام لیا پیالہ قریب کر حضرت اسمان نے پیالہ میرے پیغمبر دے لبانتے لگایا میرے تیغمبر نے پانی پیتا پانی پی کر کے نبی پاک فارغ ہوئے فارغ ہو کر کے آقا فرمادے نے اسمان آج دا وقت تھی آج دا دن یاد رکھیں آج ہاتھ تیرے سن تھی لب میرے سن ایک وقت آئے گا ہاتھ میرے ہونگے لب تیرے ہونگے آج تُو پینایا تھی میں تیتا ایک وقت آئے گا پینام آگا میں تھی پیم والا اسمان تُو ہوئیں گا اللہ خو اکبر اللہ کتنا سے ان صحابی ہے میرے تیغم دردہ اللہ خو اکبر اللہ پوجہ کرنا ہو حضرت تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا خضرت اسمان رضی اللہ خو تعلان ہو میرے تیغم دردی عظمت والے کے مقام والے صحابی مسجد نبضی دی جگہ کم ہو گئی ہے ناؤ سیدنا خضرت اسمان نے اپنی جیدی جو پیسے قرضی کر کے اسے جگہ نو بڑھا یا تیوسی کر دیتا میں تو آجے پرو پوچھنا چاہاں گا اے دیری تو آجی مسجد ناؤ اس مسجد دی جگہ کارک ہو جائے تُسی کجناب کا رسہ بلان کر دینے مسجد دی جگہ تنگ ہو گئی ہے کہ آپ بندہ میں خیر کارے خیر اندر رسہ ڈالے گا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ کہے جی میں مسجد دی جگہ خرید کاری کنار ملا دے مانگا کہ تُسی انہوں کی کب ہو گئے چودری صاحب اللہ تو انہوں اتنی جزا دے گا اے مسجد اندر جگہ تک لوگ نماز پر زیران گئے تو انہوں عجر ملدار دے گا تو انہوں صدا ملدار دے گا وہ لوگ اسمان کونے ہیں جنہیں اپنی جیدی جو پیسے خرچ کر کے مسجد نگ دی جگہ نو بڑا دیتا ہو خال کے کائنات اتنا پسند لگا ہو میرے تغمدر دی زبان ہر کا تندر آئی سیعہ کا فرما دے ہیں سنوں کائنات دے لوگو جڑا بندہ میں ہی مسجد نگ دی جندر آئے گا ساتھ کر کے ایک نماز پڑے گا میں ایک نماز دے بدلے نام ایک ہزار نماز دا ثوابتہ فرمائے گا وہ لوگوں قیامت دیا کنداتا کو لوگ جان دے رہنگے مسجد نگ دی کے نماز پر دے رہنگے اور ایک قیامت دیا کنداتا تک ایک ہزار دے خساب نرس مام دے اگر تے اس مام دے اکاؤنٹ اندر خواب پہنچ دارا دے گا پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا ایتھے بلاکن وائٹ کی کرے گا گالا کا دکھے ایتھے تو اس مام دے اکاؤنٹ اندر خواب ہی بڑا زیادہ ہے اللہ فیرے تھے ہی بس نہیں میرے تغمدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بینہ بیتی و منبری روزہ تم نے ریاض الجنہ فرمایا میرا منبرے او میرا خجرہ جانی سیدہ شاہ بانا مقام فرمایا ایتھوں لگ کے اونی جگہ جنت دے بغیسیاں تے ٹکڑیاں دے بچے کو ٹکڑا ہے اس مام دا اس زمین اندر حصہ پانا اس مسجد اندر حصہ پانا رب نو پسند لگا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ نو جنت دے ٹکڑیاں دے بچے کو ٹکڑا کرا جتا و لوگو پوری کائنات دیاں امام تائک پاسے میرے پیغمبر دا پاک جسد پاک اللہ دی ثابت و بڑی امانت دے ایسے وقت ثابت و بڑی اللہ دی امانت بھی ہوتھے یہ جنہی جگہ عثمان نے خرید کر کے وقف کی تھی یہ صدیق اکبر بھی ہوتھے ارام کر رہنے جس سمین اندر حصہ عثمان دے فاروقی آسم بھی ارام ہوتھے کر رہنے جس سمین اندر خرچ عثمان نے کی تا ہے و ایسے مان دا خرچ کرنا رب دے کائنات نے اتنا پسند لگ دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا در آو میرے یورت ساندے پیرو مرشد جانا دے محمد سلاللہ خوالے ہی و سدانو خضرات زیوہ کار قیامت دیا کمدہ پکو تریاز و جنہ چلو گا نماز پنگے سواب عثمان نو ملے گا مسجد نبی جندر پنگے سواب میرے تغم درد پیارے نو ملے گا اللہ خو اکبر لا توجہ کرنا ہو خضرات زیوہ کار عثمان کون ہے رضیت لا خوتا میں گارلینڈ بھر لے کر کے جام آو میرے تغم دردہ صحابیے جنہیں صرف ایک حدیث دی خاطر اپنی جام دنگ رامہ پیش کر دیتا ہے نبی پاک دی قدید دی خاطر اپنی گردن کو تانوالا عثمان آ خدیث دی قدر پچھنے تے پیار عثمان کلو پچھنا ہو میرے تغم دردہ لبات جو نکنوالی گاڑ دی قدر پچھنے تے اسمان کلو پچھنا ہو اللہ خو اکبر لا میں قربان جامہ اکیری حدیث ہے میرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ہو سیدنا خدرت عمر فاروق سابقونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پائی یکم محرم الحرام مخالق حقیقی نجامے آپ دے جان تو بعد سیدنا خدرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ایک فالت مسلمانہ بے خلیفہ اللہ اکبر بنے اور مسلم دے خلافت آکے آپ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے اسمان دے گھر کارنامے بیان کرا برا وقت چاہی دے ایک کوئی گل کرانگا سیدنا خدرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دور دے گھر کو کارنامہ بکھنے اپنی مسجد دی الماری کھول کے قرآن پاک دیکھ لے ہیں اللہ اکبر بہبالہ بخاری بخاری شریف دیکھا بانے دنل پہلے قرآن مختلف شکنام دے امدر کو تھوڑا جا حصہ کسے صحابی نے یادے کو تھوڑا کسے صحابی نے یادے کوئی کسے جگہ تے لکھی ہے کوئی کسے جگہ تے لکھی ہے سیدنا خدرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بار صحابہ دے مشور دنل پورے قرآن و کتابی شکل اندر ایک جگہ تے جمع کی تا نازل پہلے ہو چکیے صرف جمع سیدنا حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر کیتا گئے ایتھے میں نے اے بھی کیاڑ دے قرآن قیامت دیا کندہ تک پڑیا جائے گا سواب اسمان ملدہ رہے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ہو حضرت زیوہ کار گار کر دے جانا در آو لیکن یہودیاں نکدو اسلام ترقی کردہ چنگا لگ دے یہودی تے شروع تو دشمن اسلام دے اللہ یہودی شروع تو جیلس ہونوال اسلام تو اللہ یہودیاں دے کر بمداؤ جیدہ نام عبداللہ بن سباو تین سیدنا حضرت اسمان رضی اللہ خوطانہ نہو دے قلافو پرو پگندہ مہم شروع کر دی تیگے ناؤ جس مجلس اندر بیٹھ دے وہ تھی بیٹھ کر کے پیار اسمان دے بارے طرح تیرا دیا باتا کر دے اللہ خوط با لوگ آن نال جھوڑ دے تے لوگ آن نال ملان دے کافی سارے لوگ انیا پہنال جھوڑ لے اور بیٹھ کر کے پروگرام تشکیل دیتا گیا ذل حاج دے مہینے دے اندر مدینے دے لوگ مکہ مکرمہ دے اندر حاج دے غدنر چلے جاندنے اکثر مدینہ خالیوں جاندائے لہذا ذل حاج دے مہینے دے اندر مدینہ منبرہ دنڈر جانانگے پر جا کر کے جو ہویا کرانگے ناؤ ذل حاج دے مدین جنا مہینے دے اندر تقریبا ناؤ سو دیتا دا دندر بمدہ بل بائیان دا تے باغیان دا مدینہ منبرہ دنڈر آگئے پر پہلی کاروائی باغیان کرو کی ٹیئے جمعت المبارک دا دینے سیدنا خضرت عثمان بھی اتنا خود آدان ہو خود در شاد سرمان واپتے منبرتے چڑھنے پر ہاتھ سندر ہو آسا پکڑیے جڑا آسا میرے تے اندر اپنے ہاتھ سندر پکڑ کر کے خود در شاد سرمہ کردے سار حاج دے خود بے دیتے دائی کی تیئے ناؤ مختلف طولیاں دی اندر باندے چونڈ کر کے مسجد نبی دے جیدہ گرد اندر باغی بیتھے میں ایک باغی سامن اٹھ کر کے کھڑا ہویا اور کیا لگا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا چاندے اسی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑنا چاندے آپ نے فرما وجہ بیان کرو وجہ کیا ہے وہ گندہ وجہائی کوئی یہ کہ تُسے خلافت چھڑ دیو خلافت چھڑ دیو گے تیسارہ کو ٹھیک ہو جائے گا آپ فرما دن میں نے کوئی خلافت بیدہ شوق کو کوئی نہیں حقیقت باتے دے ایک جنمن نبی پاک علیہ السلام دے کل بیتھایا تھا اللہ بے پیغمدر نے فرمایا این اللہ آئیو کمیسوں کا کمیس اے میرا سونا عثمان ہے ہندہ تعالیٰ تین کو کمیس پہنائے گا ہندہ تعالیٰ تین کو کورتہ پہنائے گا لوگو خلافت دا کورتہ اتارم دی کوشش کرنگے عثمانو کورتہ نہ اتاری ہیو کمیس نہ اتاری یہاں دا گل سن لو میں اپنی جام دے سکنا پر پیغمبر دی خدیث نہیں چھڑ سکتا میں یہ دیکھ عمل کر کے دکھا مانگام اینی زبان چو گل کرن دی دے رہنا مختلے پہشیسیاں دے ریچو باغی اتھ کھڑے کھوئے نہ ہو سیدنا خدرت اسمہ رضی اللہ خوطہ دانوالبک بینے اور جناب پتھراؤ شروع کر دیتا ہے اللہ خواک باریک باغی اگے بڑی ہے اور انہوں آسا پکریا جنادرت اسمہ انہوں دیکھا سندھارے انہوں ٹکڑے کر کے تو سوٹے ریتا ہے کیڑا آسا جری نشانی میرے پیغمبر دی نشانی صدی کی اکبر دی نشانی پروکی آدم دی اتنا پتھراؤ تے اتنا ماریا گیا سیدنا خدرت اسمہ رضی اللہ خوطہ دانو نمبر کو نیچے گر جانے اللہ خواک باریک باریک مخلط دوستہ نے اٹھایا پکڑیا یہ ہوشی جی خالت اندر آپ نو اپنے کارمدر منتفل کیتا گیا جلو باغیان اس باپ دیڈم ہو گیا حضرت اسمان اپنے کارمدر موجود نے انہوں نے پورے کھاردہ محاصرہ کر لیا ہے اور مدینے دینے گرمیاں جندر جمدنا دے پھر جانے پرکینڈے پھر جانے اسمان یا خلافت چھڑے گا اگر خلافت نہیں چھڑے گا چیزی قتل کر دیوں گے ماد اللہ انہوں کو اکبر لاؤ حضرت اسی زیوکار اتفاق دی باتیں ناؤ جڑا تمہا خرید کے دین والا اسمانے اوڈا پانی اسمان تے بندے رہی مچھے دینک بھی جگہ پراغ کرن والا اسمانے آج اسمان نماز پڑھ بھی نہیں سکدا نماز پڑھا بھی نہیں سکدا انہوں کو اکبر لاؤ میں قربان جاماو تقریبا چاری دن تک سیدنا خدرت اسمان عمد کرم در پانی نہیں پہنٹی آؤ اچھن والیا پچھا اسمان جی گزارا کی ویمدائے فرماد نے جدہ پیاس لگ دیئے رابدہ قرآن پر لئے نیا اللہ پالا ساریاں پیاسان دوری کر چھڑ دائے اللہ خو اکبر لاؤ میں قربان جاماو کاریے قرآن اسمان اسمان قرآن پیار کرن والے کلے پیار لے کرن والے بلکہ قرآن وہ اپنی جزا بنان والے اللہ خو اکبر لاؤ میں قربان جاماو حضرات زیوہ کارے سیدنا خدرت علی رضی اللہ ہوتنا دان ہو رات دیوہ کا صدرت عثمان دے کر اندر آئے قرآن دے عثمان میں تین گناہ کو عدل کرنا چاہنا ہو پہلی گا لے بے کے خلافت چھوڑ دیو آپ نے فرما انت لاحایو کم مزو کا کمی حسان میرے تکم دردی خدیثی تے نہ خدیثی عمل کرانگاؤ نہ خلافت میں چھوڑ سکتا ہو ہر نہ دوسری بات تے دے صدرت عثمان رضی اللہ خدان فرما دینے اے پیار علی جی جنہ گلیاں چھ میرے پیغمبر دینے تلینہ لگینے مونہ گلیاں دے اندر خون نہیں دے قضا قداؤ دیتے ہو پاک گلیاں نے جنہ گلیاں چھ میرے پیغمبر دینے پاک تلینہ لگینے فرما سے تیسری گھر لے سسیتوان دیوا سے تیسرین گھوڑے دے انتظام کر دینے آؤ راستے کسی سمیدی اندر سسیتوان مدینے تو دار کر دینے آؤ مکہ مکرمہ چلے جاؤ حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ ہوتانوال چلے جاؤ اللہ اکبر سید نگر تسمان دی اللہ خودان فرما دینے اے پیار علی جی جیوے میں مدینے دیا گلیاں چلڑائی پسند نہیں کر دا انہیں نے مدینے دیا گلیاں دی جدہ ہی بھی پسند نہیں کر دا میں مدینہ چھڑے کے نہیں جارا چاندہ زنگی دا کرا پتا کر دن مک جائے نار میرے ہوتو ساندے پی اے مرشد جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے آقا فرما دینے جیڑا بند آؤ میرے مدینے جندر روے اے مچائی دے مدینے چھڑے تمہیں مشکت کر کے رہنا توے اگر او حالت ایمان امدر مدینے چفاہ تو جائے گا تے قیامت والے دن موضی شفاعت کر آنگا اس واتے میں مدینہ نہیں چھڑ سکتا اللہ خو اکبر حضرت تیری رضی اللہ خوطان واپس چلے گیا میں صبح بباقت ہویا حضرت اسمان اپنے مقام بھی چھاتے تے چڑ گیا میں فرما بین باغیوں میں تینگ اللہ تو عدل کرنا چاہنا گا میں توانو اللہ بھی قسم دے کے پوچھنا چاہنا ہو کیا میں ہو خوش اسمان نہیں جنہیں مسجد نبی دی جب آخری دی جنہیں مٹھے پانی دا انتظام کیتا ہو جنہیں متعلق نبی پاک نے فرما مازرہ اسمان انما آمیلا با عدل یون وہ کندھنے دل کل تو ہوئی اسمانے پر میں تین وجہ تو بندہ قتل کی تاجام دے قتل دے بدلے قتل اندائے میں قتل کرنا سے دور دی گالے میں تھی آجتا کسے دے چیرے سے تمہچا بھی نہیں ماریا اللہ دوسری وجہ ہے بندہ مرتب دو جہتے تاں قتل کی تاجام دے میں آج دیا پڑے تے غمدر دے دی انتے قیمہ تے رد دے قرآن تے قائمہ اللہ ہو اکبر تے تیسری وجہ ہے اللہ ہو اکبر کو زنا کرے تے سمسار کی تاجام دے انہوں قتل کی تاجام دے میں زمانے جاہلی ید یمدر یعنی کلمہ پڑھم تو پیدا بھی کدھی زندگی جندر زنا نہیں کیتا اسلام تے بڑی دور دی گالے اسلام امدر بھی نہیں تے اسلام قبول کرن تو پیدے بھی میں کدھی زنا نہیں کیتا عثمان پاک ہے عثمان کیلولہ کر دے پہنے عرام کر دے پہنے خواب جندر میرے پیغمبر سلا کو سنام دی زیارت ہوئی گے آقا فرما عثمان آج جسے افتاری تیار جسے ضرور دا سادھے کولا کر کے تُسری افتار کرو گے اللہ ہو اکبر خواب ختم و ایتیار بیدار ہوئے ناو اپنی بیوی نالا نکول بلایا ہر میں میرے واقع تے پیجامہ تیار کرو میں پیڑنا چاہنا پیجامہ پہنے آو اللہ کیوں پہنے آو اس وقت کے وقت جدو قریب آجائے گا ہو سکتے شہادت بقت بنوائی ظلم کرن اور کتے میرا سطر نہ کھل جائے اتنا حیاء دم آدھے عثمان اینے تے نہیں میرے تغندر نے فرمایا کر میں دنیا والے تے دنیا والے رہ گے میرے عثمان تو جنت جناب آت مانند فرشتے بھی حیاء کر دینے اتنا حیاء دار عثمان اتنی غیرت والا عثمان اللہ خواہ برلاؤں میں قربان جامہ قرآن پاک سمنے تے تلابہ شروع گئی ناؤں پیدا پارا درخت عثمان رضی اتلا خطان پر دے پہنے ودرد باغی پیدا مشورہ کر چکے نے جو لہاج جدے دن ختم ان دے جارے نے لوگ واپس مدینہ منبرہ جندران بے پہنے محاصرہ کرنگے ایک ہوئے کم خراب ہوئے گا جتنی جلدی ہو سکتا اپنا ٹارگر پورا کیتا جائے چاندہ باغی اتنے بار پھنام کر کے اندر دا کھولوئے ناؤں کمرے جندر دا کھولوئے ناؤں ایک باغی اگے بریہ ہے اور انہیں بھڑ کر کے لوئے دلہ تھدرت اسمام دے سار پاک اندر لگائے گے خوندہ پھوارا نکڑی ہے رابدِ قرآن بھی اور آفتے جا کر کے خون گئے گئے ان سے کار دین والے آؤں کسے دی شہہہہت دی گوائی مکچہ دے نبی دا مسلحہ دے گا کسے دی شہہہہت دی گوائی میدانِ بگرر ہو دے گا کسے دی شہہہہت دی گوائی دریا ہے پھورا آبدا کنارہ کربل دے گا لیکن عثمان و عظمت والا میرے تغل دردہ سخابی ایک عثمان دی شہادت دی گوائی دے دے گا تیرا بگا قرآن دے دے گا قرآن دا پہلا پر عثمان دی جناب شہادت دی گوائی دے دے گا روڑا جدو پیانا شور سن کر کے سیدہ نالا کم نے بلدور کر گیا یا کیوے کھیا باقی حضرت عثمان رضی اللہ کو تانتے ظلم کر دے پہا میں ایک باوی تلوار دا بھار کر لگائے سیدہ نائدہ بولیا اوہ نہ ماری نبی پاک دے دورے دماغنوں نہ ماری نہ کر کر کیا اپنا ہاتھ سے یہ کیتا انہا ہو اکبر تے نگوئیاں کٹیاں سیدہ نائدہ دیا اوہ ہوئی تلوار حضرت عثمان رضی اللہ کو تانتے ظلم تے چل گئی سارتان تو جدا ہو گیا انہا لکھنا کھ بھائینا ایلہی ہی راجیون انہا ہو اکبر کہنا آپ دے لوگو دشمن بڑے دناغنیا کر دینے بڑے تو بڑا دشمن جدو دشمنی کرم دیاں بائینا بم دے نوں قتل کر چھڑ دیتے قتل کر کو جے سینے دی اگر بوجھ جان دی یہ لیکنے کیسے دشمن سن کہ جنابت بختان دی آگ نہیں بوجھ اس مام شہید کرم تو باد دی اوہ نہ دے سینے چھہ جے دی اگر جان دی پیان آ ایک باغی اندر آیا ہے حضرت اس مام دے سر پاپ دے قریب گیا اور جا کر کے زونل تھپڑا دے چیرے دے ماریا اور بھاریوں پکڑ کر کے بعد بخت نے کھچنا چرو کر دیتا ہے سیدہ نائلہ دنیا چیخہ نکل گئیا فرما دنیا نے کہنا آپ دے آرب اس باد بخت دا ہاتھ شال کر دے لو اکھان تو امدہ کر دے اللہ دے گناہ محاف نہ کریں حضرت امام محمد بن سرین رحمت اللہ کے تعلیٰ نے فرما دینے میں بیت اللہ دا تواف کر دا پیام آؤ ایک بمدہ میرے پیچھے تواف کر دے تے نارے رون دے نارے کہنڈا اللہ میرے گناہ محاف کر دے پر میں نوٹ پتے تو گناہ محاف نہیں کرنے میں پیچھے مڑ کیا کھیا خوی کیکی امدہ پیان سبان چو باب نصیبہ اوہ کہنڈا جی میں ہو خوئی بدبخت کا جنی اگر اتسمان رضی اللہ تعالیٰ نوزے چیرے چتھا پر ماریا جدو آپ سے ہی دو چکے سان بیبی نے تین بدعوامہ کی تین آسان اللہ اکبر ہاتھ سری میرا ختم ہو چکی آئے ہاتھ سنو فادد تیگی آئے اکھا تو میں دیکھنے سکتا میں امدہ ہو گیا ماہ سیسری بدعوامہ رہ گئی میں نو لگ دے اللہ نے بیبی دیا دو قبول کر لیا تیجی بھی قبول کرے گا تا میں کیا امدہ پیام آؤ اللہ میں نو ماف کر دے پر میں نوٹ پتے تو میں نو ماف نہیں کرنا امدہ ہو اکبر ہے ظلم مظلوم محمدینہ عثمان میرے تغمدر دا دورا دماد عثمان آخر میرے تغمدر صلاح تو سلام دے صحابہ بڑی مشکل دے نار آپ دے کمرے پہ کارم در دا کھلوئے باغی لازموں سامنے چندندے آپ دے جستے پاک میں اٹھا رہا گیا ہے اور اٹھا کر کے راب دی طریقی دن دے جنادہ نجرہ گیا ہے نا وہ لوکہ دیا جنادے دیا میتا جامن سے پھولوا سدینے میرے تغمدر دے دورا دماد دا جنادہ جامدہ پہ باغی پتھران دے برساؤں پہ کر دینے انہا خو اکبر اللہ حضرت جبہر دن مطم رضی اللہ تعالیٰ نخونے آپ دا نماز جنادہ پڑھائے وقی قبر اسلام دندر آپ نو دفن کر دیتا کی آئے حضرت زیوہ کارے کون میرے تغمدر دا صحابی ایک حضیثی خاطر جان دین والا کون میرے تغمدر دا صحابی اسمت والا تے غیرت والا جرت والا تے حیابالا اہلِ خدیثو یاد رکھو نا قیامت دیا کندہ تک اہلِ خدیث دائے کہ بچہ بچہ بھی جتنی دیرے تک زندہ رہے گا صفحے خستی تے میرے تغمدر دے یارادہ بھی تذکرہ خندہ رہے گا تے اسلام دے اسمام دے حیاب دا تے مظلومی جدہ بھی تذکرہ خندہ رہے گا اللہ اکبر اللہ خال کے کہناب دا قرآن بیان کر دے فرمایا قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ واللزین مآہو رشدہ وعلالکفار رحامہو بینہم تراہم رکا سجدہیں اب دغونہ فضلت من اللہ ہی باری زوانا وآخر دعوانا